ہیلو دوستو میں انوپ کمار سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا ایجوکیشن پورٹل شکشہ دوار پر آج کی اس ویڈیو میں سی ایٹی جو اگزام اب ہوگا سب کا کومن اگزام ہوگا کومن ایلیجیبیلیٹی ٹیسٹ ہوگا اس کی کمپلیٹ جانکاری آپ کو اس میں دیں گے کیا پیٹرن رہے گا کتنی سال اس کی ویلیٹی رہے گی اور اس کے اندر کیا کیا ہوگا کس طرح سے اگزاموں کا کون گونسی بھرتیاں اس کے اندر آئے گی تو سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں یہ ایک اکھبار کی کٹنگ ہے جو تو اس میں دیکھیں کیا ہے کی سمو بھی اور سی کے پدو پر ہوگی بھرتی ایس ایس سی ریلوے بینک کی پرکشہ بھی اسی کے تحت ہوگی تو اب پہلے کیا ہوتا تھا کی الگ الگ سب ایجنسیاں الگ الگ رکریٹمنٹ کرتی تھی لیکن ابھی ایک ہی ہوگا کومن ایلیجیبیٹی ٹیسٹ سیٹ ٹھیک ہے سی ایٹی اور اس کے اندر ٹوٹل ابھی دیش کے اندر ہماری بیس ایجنسیاں ہیں لیکن ابھی کیا ہے ایک ہی ایجنسی ہوگی اور ہر ڈسٹک میں ہر ڈسٹک میں اس کا سینٹر بنایا جائے گا اور ہوم ڈسٹک سب کو سینٹر ملے گا سب سے بڑی خاص بات تو یہ ہی ہے دوستو کہ آپ کو ایدھر سے ہوتا ہے دوسرے ڈسٹک میں بھی نہیں جانا پڑے گا اور دوسرے ڈسٹک میں بھی نہیں جانا پڑے گا اور مین بات ہے اس کی لئے کہ سال میں دو بار پرکشہ ہوگی ہر جیلے میں ایک اندر ہوگا اور ابھیرتی تے ادکتم امت تک جتنی بار چاہے سی ایٹی دے سکتے ہیں ان کا سورس رسٹ سکور ہی مانا جائے گا ٹھیک ہے جیسے ہریانہ میں بات کرتے ہیں ایسٹیٹ ہوتا ہے ہمارا ٹھیک ہے تو ایسٹیٹ ہم کتنی بھی بار دے سکتے ہیں اور اس کا جو ویلڈیٹی ہوتی ہے سب سے آدھکتم سکور والی جو اسے کاؤنٹ کرتے ہیں اسی طرح یہاں پر بھی جو سکور سب سے اوپر ہوگا اسی کو مانا جائے گا ٹھیک ہے اب سی ایٹی ہے کیا دوستو سی ایٹی میں جب ہم کوئی بھی اگزام دیں گے اب ہم کوئی بھی اگزام دیتے ہیں ایسا سی یا بینک کا ان کے ادا ایو پی ایس کی طرح جو دیتے ہیں اس اس میں ڈیر ون اور ڈیر ٹو دو طرح اگزام ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ڈیر ون کا جو اگزام ہوگا وہ سی ایٹی میں لے گی ٹھیک ہے تو ہمیں داریکٹ جو اینٹری ملے گی اس کو کوالیفائی کرنے کے بعد میں جو عنی ملے گی وہ ڈریرکٹ ڈر 2 میں انڈری ہمیں ملے گی ٹھیک ہے beta 2 میں ملے گی ہم ڈیرکت ڈو کا اگزام دے سکتے ہیں اس میں پنجی کرن رول نمبر پرویس پتر انک میٹ لسٹ سب اون لائن ہوگا اور یہاں پر ملٹیپل چوئس کوشن پوچھے جائیں گے سی اٹی سکور کو ساورزنی گونی جی چھتروں کے ساتھ بھی ساجہ کیا جائے گا دس وی بار وی سناتک مدواروں کے بھرتی الگ الگ ہوگی ٹھیک ہے دس وی کے لیے الگ ہوگی اور یہاں پر سناتک کے لیے الگ الگ پرکسیں ہوگی تو اس میں کیا ہے سمیں اور پیسہ دونوں بچے گی اور تیاری بھی لگاتار فلو بھی بنا رہے گا کیونکہ ایک سال میں دو بار پرکسہ آئیو جت ہوگی تو دوستو اب بات کرتے ہیں اگزام پیٹن کی کس طرح کا اگزام اس کا ہونے والا ہے تو اس پرکسہ کے اندر مینٹل ایبلیٹی ریزننگ جنرل نولیجز میتھمیٹک سینڈی انگلیز جیسے ان کے ویشو کے پرسند پوچھے جائیں گے ابھی تک اس کا کو کوئی دیکھئے فیکس پیٹن نہیں ہے لیکن یہ سمبھاویت پیٹن ہے کہ اس طرح کا ہوگا دوستو انکو کا پیپر ہوگا اور چار اس میں چار یا پانچ بھاگ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اور سمانے گیان گنیت بودھک شمتہ ہندی اور انگریجی اگر چار بھاگ ہوں گے تو چار بھاگ میں ہمارا سمانے گیان گنیت اور ریزننگ اور ہندی اور انگریجی اب بات کرتے ہیں تو پچیس کوشن جو ہوں گے وہ ہر ایک سیکشن میں ہوں گے پتیس آپ کے میٹ کے ہوں گے میٹ کے ہوں گے اور پتیس ریزننگ کے اور پتیس آپ کے جی ایس کے اور پتیس ہندی اور انگریجی ملا کر ہوں گے اور ایک بٹا تیس مائنس بھاگ ہوں گے مارکنگ نیکٹیو مارکنگ بھی ہوگی اب انگلیس کی تو وائی ٹوپک ہوتے ہیں جو یہ ہے جو بھی سبی اگزام میں ہوتے ہیں اچ ایس ایس ای میں تو وہ کب وہ انگلیس کا یہاں پر چلے بس آپ کا رہنے والا ہے اور ریزننگ کا یہ دیکھئے نمبر شیریج اور ڈریکشن بلڈ لیسن یہ سب ٹوپک آپ کے یہاں پر رہنے والے ہیں یہ میٹس کی ٹوپک ہے آپ کے ٹھیک ہے آرثیمیٹک اور فیلال تو یہ ہی تھا کہ آرثیمیٹک بھی اس کے اندر آئے گا لیکن ایڈوانس کے بھی کچھ ٹوپک اس میں آ سکتے ہیں جیسے منسوریشن وغیرہ تو ایڈوانس بھی آپ کو یہاں پر پڑھنا ہوگا اور سمانے گیان میں تو پورا جیس جو بھی ایچ ایس ایسی لیبل کا جی ایس ہوتا ہے وہی اس کے اندر رہنے والا ہے اتیاز بھو گول ایکنومکس سب کچھ اس کے اندر ٹوپک آپ کے آنے والے ہیں تو مین بات تو یہی رہے گی دوستو کی دو سو نمبر کا پیپر ہوگا سو کوشن اس کے اندر آئیں گے اور ایک کوشن دو نمبر کا ہوگا اور ایک بٹا تین بھاگ نیکٹیو مارکنگ کی رہنے والی ہیں ابھی تک کوئی افیسیل سی لیبلس نہیں ڈیکلیر ہوا ہوگا جیسی افیسیل ہوگا تو آپ کو یہ بھی جرور اس کے بارے میں بتا دیں گے اس کو پانے کے لیے آپ کو چینل سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر جانکاری کی نوٹیفیکشن مل جائے اور اگر اس کے بارے میں اور آپ کا کوئی کوشن ہے تو کمنٹ بکس میں ضرور ہو جاؤ دے اور آپ کوشن کو پوچھیں ہو سکتا آپ کا ڈاؤٹ کلیر کر دیں دنیا باد دوستو آپ کا دن شب رہے ہیں